دریائے گنگا دریائے جمنا کے ساتھ ملکار ایک عظیم اور ذرخیر خطہ بناتا ہے جو شمالی بھارے طور بنگلہ دیش پر مشتمل ہے اس علاقے میں عبادی کی قصافت دنیا میں سب سے زیادہ ہے یعنی یہ بہت گنجان عباد علاقہ ہے اور روح زمین پر مجھول ہر بارموہ شخص یعنی دنیا کی کل عبادی کا 8.5 فیصد اس جگہ پر رہتا ہے بے بناہ عبادی علودگی اور محولیات کی تباہی دلیا کے لیے ایک تشویر سناک صورتحال ہے ناظرین دریائے گنگا کو دریائے گنگا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رائیمن اور اور کئی دوسری لکھت میں لکھا گیا ہے کہ براہما نے حماوت کو بنایا بعد میں وہ حمادیہ کا باشا بنا ہو اور میروں کی بیٹی مینہ مطی سے شادی کی کئی سالوں کے بعد ان کی اس شادی سے ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے اس کا نام گنگا رکھا دریائے گنگا ہندو روایت میں سب سے زیادہ مقدس ہے اسے دیوی گنگا کی شخصیت کے طور پر سمجھا جاتا ہے ہندووں کا عقیدہ ہے کہ بعض مواقع پر دریائے میں نہانے سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور نجات حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے اس لیے اس تھانیے لوگوں نے دیوی گنگا کے نام پر اس دریا کو پہچان دی اور انگلیش میں اس دریا کو گینگیز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے جو یورپی ساؤتھ ہنڈیا میں آئے تھے وہ گریکس تھے اور گریکس کی زبان میں ہر چیز کے نام کے آگے ای ایس لازمی لگتا ہے اور اس لیے گریکس نے اسے گنگا کی بجائے گینگیز کہنا شروع کر دیا اور انگلیش میں گینگیز کا لفظ گریک لینگویز سے ہی مقبوت ہے یعنی گریک لینگویز سے ہی لیا گیا ہے اور انگلیش میں اس لیے اس کو گینگیز کہتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کو ملے شکریہ